so hey what's up guys کیسے ہو سبھی لوگ آپ and welcome back guys تو guys ابھی بج رہے ہیں صبحرے کے آٹھ guys اور آج کافی جلدی مطلب صبحرے صبحرے ہم اٹھ گئے تھے کیونکہ guys کل شام سے لے کر ہماری گاڑی جو ہے وہ لوڈنگ شروع ہوگی تھی سلینڈر کی آج ہم سلینڈر لے کے جا رہے ہیں تو وہ فل ہوگی تھی آپ دیکھ سکتے ہو فل ہوگی ہے تو چلیں گے guys جلدی چلتے ہیں کیونکہ guys کافی دور ہے company نہیں اس کی سلینڈر کی تو جلدی ہم چلیں گے تو چلتے ہیں guys یہ دیکھ سکتے ہو آپ مطلب کافی بڑیا ٹرک ہے guys اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا تو میں لنک دے دوں گا اور guys چلتے ہیں آگے اور ایک چیز بتا دوں guys اس میں ایک پرابلم آ رہی ہے ٹرک میں کہ یہ شاید اس روڈ پہ ہی آ رہی ہے کیونکہ guys اس پہ روڈ بہتی زیادہ مطلب ٹائٹ ہے یہ دیکھو اس کی بات میں کر رہا ہوں کیا پرابلم ہے guys کہ موڑوں پہ guys گاڑی جلدی مڑنی رہی ہے اور بریک نہیں مار رہی ہے جیسے یہاں پہ ہوا نہ بریک لگی گاڑی میں نہ مڑی تو دیکھو پیچھے کرنی پڑ رہی ہے پھر چلیں گے اور guys ایک دکت یہ بھی ہے کہ ادھر جام بھی کافی زیادہ ہے کافی زیادہ ہے بولتے جس کو مطلب کافی زیادہ ہے بھار سے آپ کو دکھاتا ہوں جلدی جانا پڑے گا guys کیونکہ guys اپنے کو بولا گیا تھا کہ جلدی صبح رہے جلدی آنا پر guys loading کرنے میں لیٹ ہوگی تھی اسی لیے ہم لیٹ ہوگے ہیں اسی لیے جلدی چلیں گے پر اتنی جلدی ہم نہیں لے جا پائیں گے ٹرک کو کیونکہ guys بریک کی پرابلم اور سٹیرنگ کی پرابلم بھی ہے اور یہ دیکھ لو guys سامنے آگیا ہے بس ٹینڈ یہاں سے بھی ہم نے کچھ سمال لے جانا ہے تو موڑتے ہیں اپنے ٹرک کو یہی پہ اور یہی پہ guys اپنے کو پیچھے لگاتے ہیں جلدی سے جلدی ہو جاؤ میرے راجہ اور چلتے ہیں کھولتے ہیں guys اس کا پیچھے کی اور لوڈ کرتے ہیں جلدی سے سلینڈر کیونکہ guys یہاں پہ بھی کافی سلینڈر ہے اپنے کو بولا گیا ہے کہ جلدی آنا ہے پر guys ہم نے فون کر دیا ہے کہ اپنے ٹرک میں یہ پرابلم آ رہی ہے پر انہوں نے guys deadline دے دیئے اس ٹائم پہ آؤ نہیں تو guys آپ کو پیسے نہیں ملیں گے یہ اپنے کو چتاب نہیں مل چکی ہے تو اب جلدی جائیں گے کیونکہ guys کافی مطلب آپ روڈ دیکھ لو کیسا روڈ ہے اور اپنی گاڑی بھی دیکھ لو ہماری گاڑی بھی دیکھ لو کتنی بڑی guys کتنی بڑی ہے guys آپ گرنا guys شاید سے یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں guys اس پرابلم کی یہ جو موڑنی رائے ٹرک یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا بھار چلا گیا تھا ٹرک اور ایک دم سے ہم نے جب موڑا تو وہ نیچے چلا گیا تھا بار بچا بریک لگ ہی نہیں رہی ہے guys بریک اس میں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں guys تو دیکھتے ہیں آرام سے چلتے ہیں guys اور guys اس کے بعد تو مطلب جب ہم یہ چھوڑیں گے وہی پہ ہی guys اپنے کو جو ہے مکینک کی شاپ ہے guys وہاں تو ضروری سے ضروری اس ٹرک کو آج دکھائیں گے آج شام تک وہاں پہ کسی بھی حالت میں پہنچنا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ مطلب یہی last load ہم لے جا رہے ہیں اس کے بعد بینا ٹھیک کرے تو ہم اس کو لے نہیں جائیں گے کیونکہ دیکھ رہے وہ آپ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھ لو تو مطلب آرام سے بھی چلا رہے ہیں آرام سے بھی چلا رہے ہیں پھر بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ایک تو یہاں کے mode guys آپ دیکھ رہو کیسے دیکھ لو کیسے ہیں اور یہاں پہ ایک تو گاڑی کھڑی رہتی ہے بیچ میں یہ دیکھ لو mode یہ دیکھو یہاں پہ کیا ہوا ٹرک کو guys کچھ بتا نہیں چل رہا ہے مطلب بریک نہیں پکڑ رہا ہے اور مڑ نہیں رہا ہے ٹرک اس میں بلکہ چار چار ٹائر آگے کے مڑتے ہیں guys چکے آگے کے پھر بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مطلب جلدی نہیں مڑ رہے ہیں مڑ تو رہے ہیں پر جلدی نہیں مڑ رہے ہیں اسی لئے اس کو مطلب ٹھیک تو کرائیں گے کرائیں گے guys آج تو ضروری ہی ضروری چاہے رات ہو جائے گی اپنے کو پر ٹھیک اس کو ضرور کرائیں گے guys آج تو اب میں دیتا ہوں ٹرک میں دھیان اور چلاتا ہوں زیادہ بولوں گا نہیں اب آپ دیکھیں گے فاسٹ فارورڈ میں ویڈیو guys جانے سے پہلے یہ دیکھنا پتہ نہیں یار کیا ہو رہا ہے آج مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ ہم جلدی پہنچیں گے کیونکہ یہ حالت تو ہوگی یہ ٹرک کی بہت بری جو یہ مڑ نہیں رہا ہے یہ دیکھ لو یہاں پہ بھی یہ مڑ نہیں رہا ہے اتنے آرام سی سپیڈ میں بھی یہ مڑ نہیں رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں guys اور آپ فاسٹ فارورڈ میں ویڈیو کو دیکھو اور guys جس کا ڈر مجھے تھا وہی ہو گیا guys اپنا ٹرک جو ہے موڑ سے نیچے گر گیا ہے اور اب یہ پیچھے بھی نہیں ہو رہا یہ دیکھ لو آپ ٹائر مطلب پوری جان لگا دیئے میں نے اپنی پورے ایکسلیٹر تے داب دیا ہے پر ٹرک ہل تک نہیں رہا ہے guys تو اور یہ اس نے بس کو بھی ٹک کر ماری guys ادھر ٹرک نے اور یہ دیکھ لو بس کہاں پہ ہے یہ یہ موڑ پہ بس آ رہی تھی guys اور ایک دم سے guys ٹرک نہیں مڑا اور بریک بھی نہیں لگی تو وہ بس میں ٹکر آ گیا guys ٹرک اور اپنا ٹرک نیچے چلا گیا guys یہ دیکھ لو آپ مطلب کافی جان لگا دیئے میں نے اپنی پر ٹرک جو ہے وہ ہل تک نہیں رہا ہے اور آگے اس میں guys پیڑ بھی لگ گیا ہے یہ دیکھ لو آپ مطلب شیشہ وغیرہ میرے خیال سے میرے خیال گیا guys آگے کا شیشہ مجھے لگ رہا ہے کہ گیا ایسا لگ رہا ہے مجھے تو دیکھتے ہیں guys اب تو guys سکرین کو بلانا پڑے گا تو اب کیا کریں guys مطلب جیسی بی کو فون کرتے ہیں guys اور بلاتے ہیں ان کو جلدی سے جلدی کیونکہ اپنے کو جانا بھی ہے اور یہاں پہ بس بھی ہے اس کا نقصان بھی ہو گیا ہے اس کا بھی اپنے کوئی بھرپائی کرنی پڑے گی تو جلدی سے فون کرتا ہوں guys میں تو guys میں نے فون کر لیا تھا اور جیسی بی آ چکی ہے guys یہ دیکھ لو چیک کرو اور اب اب نکالتے ہیں guys اس ٹرک کو اپنے ڈبل ڈبل خرچا ہو گیا guys اپنا تو آج اپنا نقصان ہے guys آج اپنا پروفٹ بلکل وینیو کا کیونکہ ایک چیز ہے اپنا بس کا بھی دینا پڑے گا اور جیسی بی کا بھی تو نکالتے ہیں guys اور guys اپنا جو ٹرک ہے وہ نکل چکا ہے اور ہم نے پیسے وغیرہ دے دیئے ہیں بس بھی ہم نے نکال دیئے ہیں اس کو بھی پیسے دے دیئے ہیں جیسی بی والے کو بھی اور بس والے کو بھی اور وہ چل چلے گئے ہیں تو ہم بھی چلتے ہیں guys تو guys اپنا تو کافی نقصان ہو گیا ہے مطلب جو ابھی میں لے جا رہا ہوں لوڈ اس کا جو بھی پیسے آئیں گے وہ اپنا تو لوس ہی ہوگا مطلب اپنے کو پروفٹ نہیں ہوگا کیونکہ guys اس سے زیادہ تو میں نے ابھی جیسی بی والے کو ہی دے دیئے ہیں اور بس والے کو ہی دے دیئے ہیں اس کے بعد guys ٹرک ٹھیک بھی کرانا پڑے گا تو مطلب آج کا دن مطلب کافی لوس میں رہے ہیں تو کوئنی guys کل سے ٹھیک کریں گے آج ٹرک کو ٹھیک کراتے ہیں اور کل سے بڑیا سے گاڑی چلائیں گے guys اب تھوڑا سا خالی روڈ آیا ہے چیک کرو guys تو گاڑی کو بھگاتے ہیں تھوڑی سی مطلب ٹھیک ہی guys اور guys دیئے دیکھ لو مطلب پہلے ہی لیٹ ہوئے ہیں اور بس والے نے تھوڑی سی گلتی کر دی تھی تو اب وہ ہمیں بھی بھگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ اب اپنے کو سائیڈ سے نکالنا پڑے گا ٹرک guys اوہ نو نو یہ دیکھو میں نے کیا بولا تھا بریک نہیں لگ رہی ہے ٹرک میں guys اوہ سائیڈ سے نکالتے ہیں guys ٹرک کو تو guys ہم پہنچ چکے ہیں اس موڈ کو پار کر کے ہم پہنچنے والے ہیں مطلب کافی پاس ہے یہ دیکھ لو ہمیں یہاں پہنچنا تھا یہ کمپنی ہے مطلب کافی بڑی کمپنی نیچے کو ہے روڈ بھی یہاں سے پر ہمیں بولا گیا ہے کہ یہی پہ اوپر خالی کرنے ہیں یہاں پہ دیکھ لو لوگ بھی آ چکے ہیں اور میں نے کہا تھا مکینک کی یہاں پہ شاپ بھی ہے تو یہی پہ اپنا ٹرک کھڑا کہتے ہیں guys پیچھے لگاتے ہیں اور ٹھیک بھی کرواتے ہیں اور لوڈ بھی اتارتے ہیں گاڑی سے اور کیا کرے گا آج پورا لاؤس میں گئے ہیں تو کوئی بات نہیں یہاں پہ لگے گا اور یہاں سے اپنے یہ جو سلینڈر ہے خالی سلینڈر یہ لیچے جائیں گے تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو مطلب کا کافی بڑی ہو چکی ہے تو کوئی نہیں آج کی ویڈیو یہی تک تو چیک کر لو اب میں بولوں گا یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو کافی نقصان ہوا ہے اپنے ٹرک کا بھی مطلب ٹھیک ہی ہے اتنا نقصان نہیں ہوا ہے تو چلو guys آج کی ویڈیو یہی تک لگاییز موسیقی